سعودی عرب میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا شخص گریفتار کر لیا گیا ہے ناظرین اکرام یورپ کے ملک سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی خبر نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دیا تھا اب قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ خود سعودی عرب میں سامنے آیا ہے سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں پولیس نے ایک شہری کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں گریفتار کیا ہے العربیہ نیوز کے مطابق ادارہ امن عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملزم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جاری کی جس پر ادارے کی ٹیمیں فوری طور پر حرکت میں آئی اور اس کو ریاض سے گریفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درجی کر کے اسے مزید کارروائی کے لیے پراسیکشن کے حوالے کر دیا واضح رہے کہ سعودی عرب میں ایسے افراد کی خلاف بلا امتیاز اور فوری کارروائی کی جاتی ہے جو اسلام اور آداب عامہ کے خلاف غلط حرکت کرتے ہیں تو ناظرین کرام اس طرح کی غلط حرکت کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا